ادب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامائے اردو ہندی میں آج ہم کریں گے سی بی ایس سی ان سی آرڈی کی کلاس ٹویلز گلستان اے بک ادب کا سبق نمبر بارہ ریپورٹ آج سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ریپورٹ آج کسے کہتے ہیں اور کرشن چل نے ریپورٹ آج لکھے ان کے بارے میں اور انہوں نے جو پودے ریپورٹ آج لکھا اس کا کچھ حصہ اس سبق میں پڑھیں گے تو چلیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ریپورٹ آج کسے کہتے ہیں ریپورٹ آج جو ہے انگریزی میں ریپورٹ ایج کہتے ہیں ریپورٹ کے لغوی معنی جو ہیں روداد یا خبر کے لغوی مطلب لغت میں یعنی ڈشنری کے اندر جو اس کا مطلب ہے وہ لکھا ہوا ہے روداد یا خبر یعنی کوئی خبر پیش کرنا خاص طور پر عوام کے سامنے کسی چیز یا واقعے کے بارے میں بیان دینا یا اطلاع دینا لیکن کوئی چیز عوام کے سامنے پیش کرنا جیسے کوئی خبر ہوتی ہے اس کو آپ عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں اسی کو ریپورٹ کہتے ہیں لیکن ریپورٹ آج تھوڑا سا اس سے الگ ہوتا ہے ریپورٹ آج بھی ایک روداد اور اطلاع نامہ ہی ہے لیکن اس کی حیثیت ایک عدبی سنف کی ہے عدبی سنف یعنی یہ ایک عدبی سنف ہے اور اس کو عدب کے طور پر عدب کے طور پر میں کہہ سکتا ہوں مطلب یہ ہماری اردو کا ایک حصہ جیسے داستان ہے افسانہ ہے ایسی یہ ایک سنف بن گئی ہے عدبی سنف کے ادبار سے ریپورٹ کو تاثراتی روداد کا نام دیا جاتا ہے تاثراتی روداد کا مطلب ہے اگر آپ دیکھیں کوئی خبر سنانے والا خبر سناتا ہے تو وہ نہ بری خبر پر روتا ہے نہ اچھی خبر پر مسکراتا ہے بلکہ وہ سیدھی سیدھی سنا دیتا ہے لیکن ریپورٹ آج کے اندر ایسا نہیں ہے ملکہ تاثراتی روداد کا نام ہے اگر کوئی خبر ریپورٹ آج پیش کرتا ہے تو اگر کوئی مطلب ایسا واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر دکھ اور تکلیف ہے تو وہ بھی غم کا اظہار کرتا ہے اور اگر کسی واقعے میں خوشی کا اظہار ہے جیسے بھارت جو ہے ورلڈ کپ جیت گئی تو اس میں خوشی کا اظہار بھی کرتا ہے ریپورٹ آج میں کسی تقریب یا عدبی کانفرنس یا مذاکرے یا جلسے کی کاروائی کی روداد بیان کی جاتی ہے ریپورٹ آج کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے کوئی تقریب ہوتی ہے کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کوئی کانفرنس ہوتی ہے یا مذاکرے ہوتے ہیں یا جلسے وغیرہ جو ہوتے ہیں اسی کاروائی کو جو ہے اس کے اندر بیان کی جاتا ہے مطلب اس کو ہی اس کے اندر پیش کیا جاتا ہے اس کو ہی جو ہے ایک طرح سے بیان کی جاتا ہے ریپورٹ آج کا مقصد صرف بھی اطلاع ہے خبر دینا نہیں جو ریپورٹ آج بیان کرتا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بھئی وہ خبر یا اطلاع دیتا ہے کیونکہ خبر یا اطلاع کا علم کے بعد پھر اس میں کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی مطلب اگر اسے خبر یا اطلاع ہی دینی ہوتی تو اس کے اندر کوئی دلچسپی قائم نہیں رہتی بلکہ وہ کیا کرتا ہے وہ جلد ہی باسی یا بے مسرف سی چیز میں بدل جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن ریپورٹ آج اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے ایسا انداز دالتا ہے کہ پڑھنے والے کو جو ہے مذہ برقرار رہے اور وہ اس کو اچھے سے پڑھے اس کا آگے ریپورٹ آج لکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخلیقی مزاج رکھتا ہو مطلب انوویٹیو ہو کچھ کریئیٹیو کرنے والا ہو یہی جو ہے اس کی خاص بات ہوتی اگر وہ صحافی ہے تو اس میں خبر کو افسانہ بنانے کی اہلیت ہونی چاہیے مطلب خبر کو اس انداز میں بیان کرے کے سامنے والا پڑھ کے تجسس میں رہے اس کی دلچسپی انٹرسٹ بنا رہے ایسا نہ ہو کہ سپاٹ ہو پڑھی اور ایک بار پڑھی پھر دوسری بار پڑھنے کا بنی نہیں کر رہا ریپورٹ میں اس لوب بیان کی خاص ہے اور اس لوب مطلب اس ٹائل جو ہے لکھنے کا وہ بہت امدہ ہونا چاہیے تو یہ تھا ریپورٹ آج کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو سمجھایا اب اس کے بعد ہے اسی کے اندر کرشن چند کے بارے میں کہ کرشن چند کون تھے اور کیا ان کا رول ہے یہاں پہ لکھا ہوا انیس سو چودہ تا انیس سو ستتر یعنی انیس سو چودہ میں ان کا پیدائش ہوئی اور انیس سو ستتر میں ان کا انتقال ہوا یعنی بارت اینڈ ہے تو چلتے پڑے تھوڑا سا کرشن چند کون تھے کیا ہے آپ اپنے پوائنٹس میں دیکھیں ٹویلت گلاس ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ آپ پوائنٹس میں جتنا لکھیں گے اتنے اچھے نمبر آپ کو ملیں گے تو خزا سادہ کوشش کریں آپ کے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اپنی بات کو پیش کریں تو چند بھرت پور میں پیدا ہوئے بھرت پور جگہ ہے ان کا بچپن پونج یعنی کشمیر میں گزرا یہاں ان کے والد بحیثی ہے ڈاکٹر تینار تھے یعنی دیکھا جائے تو اچھے خاندان سے تھے ان کے والد صاحب بھی جاتے ہیں ڈاکٹر تھے انہوں انہوں نے وقالت کا انتہان پاس گیا یعنی اللوی کر لی پھر انگریزی میں ایم اے کر لیا اور انگریزی میں ماسٹر آف آرٹ یعنی ایم اے کر لیا کچھ دنوں میں وہ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے آل انڈیا ریڈیو کو سبھی جانتے اے آئی آر فلموں کی کشش انہیں ممبئی لے گئے اور فلم ہی دنیا انہیں ممبئی لے گئے مگر انہیں فلموں میں زیادہ کامیابی ہی نامل سکیئے انہوں نے قلم کو ہی روزگار کا وسیلہ بنایا یعنی اپنے قلم جو بھی انکم ہوتی تھی انکم آف سورس تھا وہ قلم تھا کچھ لوگ کرشن چند پر بے سارے بے سار نویسی کا بھی الزام لگاتے ہیں بے سار نویسی کا مطلب ان کے اوپر غلط الزام بھی لگاتے ہیں اس کے بعدے کرشن چند جو ہے شمار اردو کے بڑے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے تو ان کا جو شمار ہے اردو کے بہت بڑے افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے انہوں نے افسانے کے علاوہ نویل انچائیے ریپورٹاج رامے خاکے تنزو مزائیے مزامین بھی لکھے مگر ان کا اصل پہچان نویل اور افسانے ہی کی وجہ سے لیکن جو ان کی پہچان بنی ہے جو لوگوں نے انہیں جانا ہے جو لوگوں نے ان کو پہچانا ہے وہ نویل اور افسانے کی وجہ سے ہی کرشن چند کا جو پہلا افسانہ ہے وہ ہے یرقان ہے جو عدبی دنیا یعنی لاہور انیس سو چھتیس میں شہر ہوا لاہور انیس سو چھتیس میں یعنی جب لاہور بھی اندوستان کا حصہ ہی تھا ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ تلس میں خیال انیس سو انتالیس میں شائع ہوا ان کے افسانوں کے تقریباً بتیس مجموعے ہیں اور سنتالیس نویل شائع ہوئے ہیں آخر میں ہے کہ اپنی تخلیقات نے وہ زبردست خوبصورت شائرانہ زبان استعمال کرتے ہیں ان کی جو تخلیقات ہیں مطلب انہوں نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ بہت خوبصورت انداز میں لکھتے ہیں اور شائع رانہ انداز ہے ان کا لکھنے کا ایک الگ اپنی خوبی ہے ان کے یہاں منظر نگاری کے آلہ نمونے پا جاتے ہیں منظر نگاری کا مطلب یہ لکھ سکتے ہیں ہاں پیپر میں کہ ان کے یہاں جب ہم کوئی قہانی یا کوئی نفسانہ یا کوئی نوبل پڑھتے ہیں تو ان کے یہاں جو بھی چیز وہ لکھتے ہو ایسا لگتا ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے گردش کر رہی ہے آنکھوں کے سامنے چل پھر رہی ہے کسی کو بولتے ہیں منظر نگاری کے آلہ نمونے انہوں نے حیات اور تقنیق کے بہت سے تجربے کی ٹھیک ہے مطلب نئی نئی چیز ہے کرشن چند کا تنز بہت تیکھا ہوتا ہے مطلب جب وہ کسی پہ تنز کرتے ہیں کسی کو سمجھانے ایک کوشش کرتے ہیں تو بہت سخت انداز میں ہوتا ہے کرشن چند کے تنزیہ مزاہی تحریر بھی بہت مقبول ہوئے اور ان کی اس ٹائم پہ لے کے مقبول ہونے کی یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم پہ لوگ موبائل اور ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے یہ چیزیں تھی نہیں تو لوگ کتابوں سے جڑے رہتے تھے اسی ویسے اس وقت میں جو ایک تنزیہ مزاہی تحریر بھی ہوئے بہت سی ملکی اور غیر ملکی زبانوں میں ان کے افثانے اور نوبلوں کے ترجمہ ہوئے اور بہت ساری جو ملک کی زبانیں ہیں ہنڈی انگلیش ہنڈی اور سنسکرٹ اور الگ الگ زبانوں میں ترجمہ ہوئے اور ملکی اور غیر ملکی بھی ہوئی یہ مطلب انگریزی ہوئی پرانسی ہوئی جا پانی ہوئی ہے ان کے افثانے اور نوبلوں کے ترجمہ ہوئے انہوں نے سوویت لینڈ نہیرو اووڈ اور پدم بھوشن کا اعزاد دیا گا انہیں یہ اووڈ بھی ملے جس سے وہ فیضیاب ہوئے ان کو فائدہ ملا اب اس کے بعد جو ہے ان کا جو لپورت آجے پودے اس کے بارے پڑھیں گے اس سے پہلے ہم تھوڑ سے الفاظ معنی مشکل الفاظ معنی پڑھ لیں جیسے اوریانی ننگا پن برہانگی مطلب اوریانی کرنا ننگا پن کرنا اور اس کے بعد بر فروختہ وسیلہ ناراض بھڑکا ہوا سلوات سنانا سلاوات سنانا یعنی برا بھلا گینا تفلانا بچکانا درشت کرخت خردورا انداز تکلو بولنے گندات احتساب حساب کرنا جائزہ لے مسلوب سلب کیا گیا چھینہ ہوا تقلیقی نمو فکری ارتکہ ذہنی نشون خائف خوف زدہ ریزولیشن قرارداد قرارداد مادوم مٹایا گیا درحالکہ خالقہ اس صورت میں مطانت سنجیدی جبلی فطری زہد پرحیزگاری حلم پربادی بردباری حسنکار حسن کی تخلیق کرنے والا آرائش کرنے والا عدم تشدد خود کو ظلم و زیادتی سے لیدہ رکھنا آئین سا رائیلیٹی مسننف کو اپنی تصنیفی پر ناشر ناشر کی طرف سے ملنے والی رقم رائیلیٹی دبیز موٹا دبیز مطلب موٹا کسی کپڑے یا کاغس کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ یہ تو بڑا ہی موٹا ہے اور بڑا ہی بیسا ہے ٹھیک ہے ہم مضبون کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں سبق کا خلاصہ سبق کا خلاصہ اور نفس مضبون پودے کرشن چند کا ایک طویل ریپورٹ آج ہے جو انہوں نے ہیدر آباد اردو کانفرنس پر لکھا ہے اور انہوں نے ہیدر آباد اردو کانفرنس پر یہ لکھا ہے نسابی کتاب گلستان عدب میں پودے ایک مختصر حصے میں شامل کیا گیا اس حصے میں بتایا گیا کہ جب سردار جعفری اور کرشن چند نظام کوئلس سے لوٹے تو فراق اور احتشام اور ڈاکٹر عبدال حیلی لکھناؤ سے کانفرنس کے اندر بتایا گیا تشریف لے آئے یہ کھانے پر بیٹے اوریانی پر بحث کر رہے تھے مطلب یہ لوگ کھانے پر بیٹے تھے اور اوریانی پر بحث سردار جعفری نے ان کے بارے میں تجویز لکھنا شروع اور جو سردار جعفری تھے انہوں نے ان کے بارے میں تجویز لکھنا شروع کی مطلب انہیں اپنی رائے دینا شروع کی کسی چند کہتے ہیں کہ فراغ حسنکار ہے حسنکار مطلب حسنکار اسی لئے انہیں اوریانی سے اتنی نفرت ننگے پن سے نفرت احتشام کی طبیعت میں نوجوانوں کے نوجوانی کے باوجود ٹھہرا ہو وہ اوریانی سے بدکتے نہیں ڈاکٹر عبدالحلیم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ میاں ابھی تم بچے ہو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ صحیح بات ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں یعنی صحیح بات جب موقع ہوتا اس وقت نہیں کہتے اس وقت کہتے ہیں جب اس کا موقع نہیں ٹھیک ہے پی ای این کانفرنس کے موقع پر ملک راج آنت کی تجویز کہ ہندوستان میں بھی کانفرنسی انسکلوپ پیڈسٹ کی ایک تحریر جاری کی جائے وہ اپنی رائے سے مسترد کر ڈالا ہے ڈاکٹر ڈاکٹر علیم نے پورے مجمع پر ایک نظر ڈال کر کہا کہ تحریر تو اچھی ہے مگر ہمارے ہاں ریشوے جیسے عدیب اور مفقن ہیں تب لوگوں نے ڈائس کی طرف اشارہ کیا جہاں سروجنی نائیڈو جوارنان نیڈو رادا کرشنی ہرمین اول پاسٹر اور ملک راج آنت احمد شاہ بخاری پترس جیسے لوگ موڑے تو ان پر نظر ڈالنے کے بعد کہا ان میں بھی نہیں ہسد مہانی کے علاوہ ان کو ساب گوئی سے سب ہی گھبراتے تھے خوش قسمتی سے وہ بھی اس کانفرنس میں موجود ہے چنانچہ جب ریانی کے خلاف قراردہ پیش کی تو بزرگوں نے مخالفت کی اور نوجوان نے ہمائے حسد مہانی اور قاضی عبدال آف پار اس کی مخالفت کرنے والے تھے چنانچہ قراردہ منظور ہو گئے سب تھے بہت ناراض ہوئے کہنے لئے مولانا ہمیشہ یہی کرتے ہیں جب کانگریز میں تھے تو ہوم رول کے دنوں میں آزادی کا ذکر کر گئے ہائی کمانڈ کو خائف کیا کرتے تھے اور جب کانگریز نے مکمل آزادی کی بات کی تو انہیں اشتراقیت کی پخ لگا دی کانگریز سے ناکش ہوئے تو مسلم لیگ میں چلے رہے وہاں خان بہادر کی بغاوت پر اکسار رہے اور مکمل آزادی کا ریزولیشن پاس کیے دے رہے مولانا چٹھان ہے کسی کی نہیں سنتے مطلب آپ کو پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے دوپہر کو پریم چند سوسائیٹی کا افتدہ کیا حسین ساغر کلب میں دعوت تھی سب کو کشتیوں سے کلب میں پہنچا گیا کلب کی عمارت جھیل میں تھی آٹھ کوٹس کا کھانا پچاس ملازمین کھلانے والے ان دعوت پر اتنا خرچ کیا گیا کہ اتنی ریالیٹی پریم چند کو پوری زندگی میں نہ ملی ہو قاضی عبدالغفار نے تقریر کی کھانے مرغن نے جھیل کے مناظر سے عدیب لطف انروز ہو رہے تھے قاضی صاحب کی شخصیت پر مطانت ایک دوریس پردہ سا پڑا ہوا تھا ان کی شخصیت بھی رنگینی بھی ہے اور عالمانہ ظاہر بھی شغفتہ انشا بردازی بھی اور فکری ٹھہراؤ بھی لباس سے عمارت جھلکتی ہے اور گفتگو میں علم کی چاشنی تیور جاگر دارانہ اور ذہن باغیانہ قاضی صاحب ایک ایسے نوجوان ہے جسے کسی نے عرصے سے گد گد آیا نہ کاش لیلہ کے خطوط کے منصف کو گد گدا کر پھر محفل میں کھل کھلا کر ہسنے پر مجبور کر دی یہ گد گدی ایک بہت بڑے شاکار کی پیش خیمہ ہوگی تو نفس مضبون کیا ہے اس کا پودے انیومن ترقی پسند مسننفین کی ہیدراباد کی کانفرنس جب ہیدراباد میں جو کانفرنس سویدی تنجوبن ترقی پسند جس میں بتایا گیا کہ دانیشوروں کی مجلس میں جب کوئی تجویز پیش کی جاتی ہے تو کچھ ہمایت کرتے ہیں کچھ مخاطر ایسا ہی اس کانفرنس میں ہوا یہی کانفرنس تھی جو میں نے آپ کو سمجھ آئی اس کے بعد یہ اختباس ہے جو میں پورا پڑا یہ اس کے اندر تھا اس میں کچھ سوالات بھی دے رکھے ہیں کہ اس عبارت کے سوال اور مسننف کا نام لکھے خانے کے دوران لوگ کس موضوع پر بحث کر رہے تھے ڈاکٹر عبدالحلیم کے مشور عبارعی میں کیا مشور ہیں ڈاکٹر عبدالحلیم نے کس تحریک کی مخالفت تھی کون فریس کی ڈائس پر کون سی اہم شخصیات تشریف فرمائے تو جو پہلا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے اس عبارت کا اس عبارت کے سبق کا نام ہو دے اور جس کے مصنف کون ہے کرشن چاہتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ کھانے کے دوران کس موضوع پر کھانے کے دوران فراق گورا کوری احتشا حسین سرداج آفری کس موضوع اور ڈاکٹر عبدالحلیم وغیرہ اوریانی کے موضوع بحث کر رہے تیسا سوال ڈاکٹر عبدالحلیم کے بارے میں کیا مشہور ہے ان کے بارے مشہور ہمیشہ صحیح بات کہتے ہیں اور ہمیشہ غلط موقع پر کہتے ہیں چوتھا ہے کونفرنس میں پر جو کونفرنس تھی پی این تو اس میں کونفرنس کی پر سروج نینایڈو جو اللہ نیرو فلسفہ دار آدھا کرشن ہرمین اور فاسٹٹ ملک راج آنند احمد بخاری پترس جیسی ہم شخصیات تشریف فرما اب اس کے بات ہے کہ مشکی سوال دوکر عبدالحلیم کے کردار کے کیا خصوصیت ہیں تو کردار کی خصوصیت آپ جہاں سے دیکھ لیں کہ وہ جو اپنی داڑی اور وز خطے اور فرانس اسی معلوم ہوتے تھے ملک راج آنند کی کس پیش کردہ تجویز کو منظور نہیں ہوئی بہت سوالوں انتائز سے سکی جو عدیب احتساب کا محکمہ ڈاکٹر عبدالحلیم کے بارے صاحب کے پاس ہونے کی کیا وجہ بتائی گئی اس کا جواب کہ بہت ساب گو اور امدہ تشدد کے خائل نہ تھے اسی لئے احتساب کا محکمہ کے ڈاریکٹر بنانے کی بات کی گئی مولانا عصد محانی کے بارے میں کس رائے کا اظہار کیا گئی کہ وہ ساب گو ہیں اور اپنی ساب گو کی بدولت جہا گئے لوگوں کو مصیبت میں ڈالتے ہیں اس کے بعد قاضی عبدالغفار کے کردار کی کیا خصوصیت بیان کی نہیں تو قاضی عبدالغفار کی شخصیت پر مطانت کے دبریس پردہ پڑا ہوا ہے لیکن اتنا دبریس بھی نہیں یہ ساری بات ایک اچھے ریپورٹ آج کی خوبیہ بیان وہی آپ اس میں لکھ گئے تو یہ جہاں پہ ہمارا ریپورٹ آج کے بارے میں پورا سبق ختم ہو گیا اور کسی چند کے بارے میں بتا دیا پودے ان کا ریپورٹ آج تھا اور ریپورٹ آج کسے کہتے ہیں یہ بھی بتا دیا امید ہے کہ پورا سبق سوال جواب سب سمجھ بھائے ہوں گے اگر ویڈیو پسند آئی تو پیلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جڑے رہے شکریہ